اس کی مدد سے ہم زمین کے نیچے سونا چاندی تانبہ اور دوسرے قیمتی خزانے تلاش کر سکتے ہیں مشین کو اگر آپ دیکھیں اس کا کنٹرول یونٹ کچھ ایسا دیکھتا ہے اس کے فیچرز دیکھیں یہاں پر مین چار آپشنز آ رہے ہیں چاہے سکھے ہوں سونے اور تانبے اور چاندی کے سکھے ہو جائیں یا کوئی جیولری ہو جائے یا کوئی چھوٹے موٹے برطن ہو جو زمین کے اندر دبے ہوئے ہوں اس کے لئے یہ ایک بہترین مشین ثابت ہو سکتی ہے پاکستان ڈیٹیکٹر کی جانب سے السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ازادی کا دن مبارک ہو چودہ اگست قریب آ رہی ہے اور یقیناً یہ ویڈیو ہم چودہ اگست والے دن اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو پیسٹ ایکسٹرین پرو میٹل ڈیٹیکٹر کا ریویو دوں گا اس میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا اور اس ویڈیو کے اند پہ آپ اس میٹل ڈیٹیکٹر کو خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے یہ فیصلہ کر سکیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس مشین کا مقصد بتا دوں یہ ایک میٹل ڈیٹیکٹر ہے اسے گولڈ ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم زمین کے نیچے سونا چاندی تانبہ اور دوسرے قیمتی خزانے تلاش کر سکتے ہیں تو ڈیٹیکٹر کو ہم غور سے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے اس کا ایک آم ریسٹ ہے اس میں آپ کا بازو یوں کر کے فٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی اس طرح سے گرپ بنتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کا کنٹرول یونٹ ہے کنٹرول یونٹ میں ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور یہ سب سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کی ڈبل ڈی کوئل یہ ڈبل ڈی کوئل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسکریمنیشن کا آپشن ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گا تو یہ ایک لائٹ ویڈ میٹن ڈیٹیکٹر ہے اس کو آپ پہاڑوں پہ چاہے استعمال کرنا چاہیں چاہے آپ اسے کھیتوں میں یا کسی بھی فیلڈ پر استعمال کرنا چاہیں تو کافی ہلکا وزن ہے آپ اسے آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو قویسٹ کا ایکس ٹین پرو میٹن ڈیٹیکٹر کچھ یوں دیکھتا ہے اس کی دو سال کی ورنٹی ہے یہ امریکہ کی مشین ہے اور یہ کچھ حد تک وارٹر پروف بھی ہے یعنی آپ اسے تین فٹ تک پانی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے فیچرز کی بات کروں گا تو مشین کو اگر آپ دیکھیں اس کا کنٹرول یونٹ کچھ ایسا دیکھتا ہے اس کے فیچرز دیکھیں یہاں پر مین چار آپشنز آ رہے ہیں یہ لکھا نہیں ہوا بلکہ یہاں پر ایک نشان بنا ہوا ہے جو جیولری کو ریپریزینٹ کرتا ہے یہ جیولری موڈ ہے یہ ہے آل میٹل موڈ یعنی ہر قسم کی دھاتوں کو اس سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ ہے کوئن موڈ اس کے ذریعے صرف سکوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور یہ ہے کسٹم موڈ یعنی اس کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں مشین جو ہے اس کو آن کرنے کے لیے یہ بٹن نیو دبایا جاتا ہے یہ مشین آن ہو گئی ہے اس میں دیکھیں بیک لائٹ کا آپشن بھی ہے یعنی کچھ ڈیٹیکٹر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ لائٹ نہیں ہوتی پھر اسے رات کے وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن اس ڈیٹیکٹر میں بیک لائٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے فلیش بھی ہے اس کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ ایک فلیش لائٹ بھی ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشین میں کسٹم موڈ موجود ہے تو اس کسٹم موڈ کی مدد سے آپ اس کی مینولی گراؤنڈ بیلنسنگ بھی کر سکتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا جب آپ مینول گراؤنڈ بیلنسنگ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جس جگہ پر منرلائزیشن زیادہ ہوگی یعنی کچھ میٹی ایسی ہوتی ہے جہاں پر زمین میں سونے اور چاندی یا لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اس وجہ سے مشین شور مچاتی ہے تو آپ اس کی مینول گراؤنڈ بیلنسی کریں گے تو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی کچھ ڈیٹیکٹر ایسے ہوتے ہیں جن میں سیل ڈلتے ہیں اور وہ سیل کی مدد سے چلتے ہیں یہ جو میٹیل ڈیٹیکٹر ہے اس میں بلٹ ان بیٹری ہے اس میں کافی اچھی کوالٹی کی بیٹری لگی ہے جس کی بیٹری ٹائمنگ کافی اچھی ہے اور یہ آپ اس جگہ پر دیکھیں تو یہاں سے اس کی چارجنگ پورٹ ہے یہاں ٹائپ سی چارجر آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی جو موبائل والا چارجر ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کا اپنا چارجر بھی آتا ہے تو آپ جو ہے اس کی اپنی کیبل کے ساتھ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کی بیٹری نون ریموویبل ہے اور کافی اچھی کوالٹی کی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ٹارگٹ آئی ڈی تو اب دیکھیں کیونکہ اس میں بیجیٹل کنٹرول یونٹ لگا ہوا ہے تو ہم اس بٹن کو اگر آن کریں تو یہاں پر ٹارگٹ آئی ڈی شہوتی ہے اب یہاں پر سامنے کوئی میٹل نہیں ہے لیکن فرش میں نیچے سریعہ لگا ہوا ہے بجلی کی تارے ہیں تو وہ بھی میٹل ہیں اس کو بھی یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو ہم اس کی ٹارگٹ آئی ڈی دیکھتے ہیں دیکھیں جی اب میں اس کو موف کر رہا ہوں اب کیونکہ یہاں پر مختلف قسم کے میٹل ہیں فرش کے اندر سریعہ بھی ہے اور بجلی کی تارے بھی ہیں تامبے کی تارے بھی ہیں اور سلور کی تارے بھی لگی ہوئی ہیں تو مختلف ٹارگٹ آئی ڈیز آ رہی ہیں تو اس کی مدد سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کے مطلب کی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو وہاں پر کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تارگٹ آئی ڈی سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ زمین میں کیا چیز موجود ہے مشین کی فریکوینسی کی بات کریں تو اس میں بارہ کلو ہرٹس کی فریکوینسی ہے یعنی یہ بارہ کلو ہرٹس فریکوینسی پر ورک کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے سکھے ہوں سونے اور تامبے اور چاندی کے سکھے ہو جائیں یا کوئی جیولری ہو جائے یا کوئی چھوٹے موٹے برطن ہو جو زمین کے اندر دبے ہوئے ہوں اس کے لیے یہ ایک بہترین مشین ثابت ہو سکتی ہے اس مشین کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ایک الگ سے پن پوائنٹر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اگر آپ اس کے کنٹرول یونٹ کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر جو یہ بٹن ہے یہ اس کے پن پوائنٹر کا بٹن ہے اس میں بلڈ ان پوائنٹر ہے یعنی آپ اگر زمین میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن فائنڈ کرنی ہے تو آپ نے یہ مشین جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوکیشن پر اس طرح دھگ دینی ہے اور جہاں پر بھی وہ چیز ایکزیکٹ نیچے موجود ہوگی یہ اس جگہ پر آواز نکالے گی آپ کو ایک ساؤنڈ کے ذریعے بتائے گی کہ کہاں پر وہ چیز موجود ہے تو یہ تھا کویسٹ ایکس ٹین پرو کا ریویو اس مشین کی اگر بات کریں تو اس کی جو گہرائی ہے وہ دو سے تین فٹ تک ہو سکتی ہے کیونکہ آپ اگر اس کی کوئل لیکھیں تو اس کی کوئل چھوٹی ہے جو خاص طور پر چھوٹی اوبجیکٹس کے لیے بنائے گی ہے چاہے وہ سونے چاندی اور تعمے کے سکھیں ہو جائیں یا وہ چھوٹے موٹے برتن ہو جائیں یا وہ جیولری ہو جائیں اس کے لیے یہ بہترین بہت زبردست آپشن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس کافی ساری اور بھی مشینیں ہیں جو ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہیں اگر کوئسٹ کمپنی کی بات کروں تو اس کی کوئل آپ نے دیکھ لی ہے اس کی کوئل سائز دیکھ لیں اور یہ ایک اور کوئسٹ کی مشین ہے کوئسٹ وی سکسٹی اس کی کوئل سائز دیکھ لیں تو یہ کوئل سائز زیادہ ہے یہ ایک بڑی کوئل کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ والی ڈیوائس ہے وہ اس سے بڑے اوبجیکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آپ اگر اس مشین کو خریدنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دوسرے مشین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر 0311144615 پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے آفس بھی آ سکتے ہیں ہمارا آفس لاہور کراچی اور اسلام آباد میں موجود ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ